سلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے لئے لیکن ہوں نائنٹی سیونٹی نائن موڈل کی سوزوکی پک بہت تیز عبدس اور فلی موڈیفائیڈ گاڑی اس گاڑی کے اندر آفٹر مرکیٹ ایسے ایسے فیچر لگائے گے ہیں جو کہ آج کل کی دوہزار اکیس بائیس کی لگزری گاڑی کے فیچر ہیں وہ فیچر اس گاڑی کے اندر لگائے گے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں گاڑی کے انٹیری دکھاؤں گا گاڑی کے ایکسٹیری دکھاؤں گا اور گاڑی کتنے میں تیار ہوئی یہ بھی بتاؤں گا اور گاڑی کہاں سے تیار ہوئی ہے سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو ملے گا پہلے آپ گاڑی کا 360 لک دیکھ لیں پھر میں آپ کو گاڑی اندر سے دکھاؤں گا یہ گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا دور یہ گاڑی آپ فرانٹ سے دیکھ لیں اور یہ گاڑی کی سائٹ آپ 360 لکھ دیکھ لیں پھر میں آپ کو گاڑی ریل سے دکھاؤں گا یہ گاڑی کی باڈی آپ دیکھ لیں یہ باڈی وہی ہے جو 1979 میں آئی تھی اس کی بعض لوگ شیپ وغیرہ چینج کروا دیتے ہیں لیکن اس کی کوئی شیپ چینج نہیں کی گئی یہ اوریجنل باڈی اوریجنل ڈیزائن یہ بیک سے گاڑی دیکھ لیں گاڑی کے اندر چدر ڈلی ہوئی ہے یہ آفٹر مرکریٹ چدر ڈلوائی گئی ہے اس گاڑی کے اندر یہ آپ کے سامنے بہت ہی کم ایسی موڈیفائیڈ گاڑیاں ملتی ہیں دیکھنے کو اب بھی میں آپ کو گاڑی ڈیٹیل سے دکھا دیتا ہوں یہ گاڑی کی فرانٹ کی لک آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کے فرانٹ کی ہیڈ لائٹ کے اندر ہیلوجن کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ آج کل کی لیکسری گاڑیوں کے اندر آتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لائٹ کے ساتھ ایک بلیک کلر میں گریل لگی ہوئی ہے اور اس کی اوپر سوزکی لکھا ہوا ہے اور یہ دوسری لائٹ اور اس کے نیچے آپ بمپر رہ سکتے ہیں یہ بمپر بھی وہی جین ون قسم کا لگا ہوا ہے لیکن وہ بمپر ساتھ والے تو نہیں لیکن آفٹر مارکیٹ لگوایا گیا ہے لیکن وہی جین ون لگوایا گیا ہے اور اس کے دور ہینڈل بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اور گاڑی کے جو فرنٹ کے لائر ایم آپ دیکھ سکتے ہیں گریل کلر کے بہت بھی پیارا لکھ دیتے ہیں یہ گاڑی کو اور اس کی بیٹری یہ بیک کا ٹائر اور آپ دیکھ سکتے ہیں لائر ایم گریل کلر میں اور اب میں آپ کو گاڑی کے انٹیریر دکھا دیتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا انٹیریر یہ گاڑی کی سیٹس اور درمیان میں ہینڈ بریک لگائی گئی ہے گاڑی کا گیر دیکھ سکتے ہیں یہ ایوری گاڑی جو ہوتی ہے سزوکی کی اس کا گیر اٹومیٹک لگایا گیا اس گاڑی کے اندر اس کا ڈیش بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اوریجنل ڈیش بورڈ اوریجنل سپیڈو میڈر اسٹیرن آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مضبوط گاڑی ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کے کلچ نہیں ہے کیونکہ جو اس کا گیر ہے وہ اٹومیٹک ہے صرف بریک اور ایکسیلیٹر یہاں پہ موجود ہیں اور گاڑی کے جو ڈور ہیں وہ آٹو سسٹم ہے گاڑی کے ڈور کے اندر لوگ ان لوگ کے لیے کی کے استعمال ہو جاتا ہے کی سے لوگ بھی ہوتی ہے اور ان لوگ بھی ہوتی ہے اور گاڑی کے جو انجن ہے وہ ایوری کا چھے سو ساٹھ سی سی انجن اس گاڑی کے اندر انسٹال ہے اکثر گاڑیاں جو ہوتی ہیں یہ ٹو سٹوک میں آئی تھی اور ٹو سٹوک ہی ہوتی ہیں زیادہ در لوگوں کے پاس اوپر کر کے آپ کو فرش دکھا دیتا ہوں یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فرش چھے سو ساٹھ سی سی کا انجن بہت سانی اس کے اندر انسٹال ہو جاتا ہے اور گیر بھی ایوری کا لگا ہوئے اس کے اندر اٹومیٹک گیر چھے سو ساٹھ سی سی کا لگا ہوئے اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے جو کہ برائی فرو خود ہے یا آپ نے زبدست قسم کی موڈیفائیڈ کروائی ہوئی ہے آپ اپنے گاڑی کی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں ہمارا انسٹاگرام کا لنک اور ساتھ میں ویڈس اپ نمبر مل جائے گا آپ وہاں پہ رابطہ کر کے اپنی گاڑی کی فری میں ویڈیو بنوا سکتے ہیں اور اپنی گاڑی کو چینل پر لگوا سکتے ہیں وہ بھی بالکل فری یہ گاڑی چار لاکھ میں تقریباً تیار ہوئی ہے اس گاڑی کے جو مالک ہیں جو گاڑی کے انر ہیں وہ بتا رہے ہیں گاڑی کے اندر تقریباً ہر چیز نہیں ڈلی ہوئی ہے اور بات کریں یہ گاڑی کہاں سے تیار ہوئی تو یہ گاڑی رولپنڈی سلطان کے کھوے سے تیار ہوئی ہے یہ جگہ کا نام ہے سلطان کا کھوہ پنجابی میں جیسا کہ اس کا نام رکھا ہوا ہے سلطان کا کھوہ اور ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں